بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں ہمارا فسٹیر بائیولوجی کا چپٹر نمبر نائن آج سٹارٹ ہوگا ہمارے چپٹر کا نام ہے کینگڈم پلانٹی لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کینگڈم فنجائی کو اور آج ہمارا فورت کینگڈم سسٹم which is the کینگڈم پلانٹی we are going to discuss we are going to start after that we will move to the چپٹر نمبر ٹین the کینگڈم اینی میلیا اور اسی کے ساتھ ہمارے پانچ کینگڈم سسٹم کا اختتام ہوگا تو بچوں ہم لوگ سارے کا سارا جو سلیبس ہے وہ ایکارڈنگ ٹو سمارٹ سلیبس کر رہے ہیں تو اس چپٹر کو بھی ہم نے سمارٹ سلیبس کے ایکارڈنگ ہی کرنا ہے فرسٹ لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کون کون سے ٹاپک کرنے ہیں اور کون کون سے ٹاپک کو سکپ کرنا ہے تو بچے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو انٹرڈکشن ہے اس کو پرفارم کرنا ہے اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف پلانٹی ہے بچوں اس کو پرفارم کرنا ہے کلاسیفیکیشن آف پلانٹی میں دو ڈویجنز ہیں ایک ڈویجن برائیو فائٹہ ہے اور دوسری ڈویجن ٹریکیو فائٹہ ہے اس کے بعد بچوں ڈویجن برائیو فائٹہ سٹارٹ ہوگی اس ڈویجن برائیو فائٹہ کو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے جب ٹھیک ہے اور اس کو ہم پرفارم کریں گے یہ سارے کا سارا ڈویجن برائیو فائٹہ ہے اس سے نیکس پیج ہے پی نمبر 133 اس پر بھی ایڈپٹیشنز ٹو لینڈ ہیبیٹیٹ والا ٹاپک ہے یہ بھی کرنا ہے اس کے بعد آگئے بچوں کلاسیفیکیشن آف برائیو فائٹس یہ ہمارے سمارٹ سلیبس کی مطابق سکپ ہے مطلب اس کو ہم نہیں کریں گے ہم جنرلائز باتیں کریں گے سارے کی ساری کلاسیفیکیشن جو ہے برائیو فائٹس کی وہ آپ کے سلیبس سے نکل چکی ہے ہاں اس کے بعد ڈویجن ٹریکیو فائٹہ ہم سٹارٹ کریں گے اس ڈویجن ٹریکیو فائٹہ میں بچوں صرف اور صرف جنرلائز باتیں ہوں گی اس کے بعد نیچی ہے سائل اپسیڈا یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا یہ ہمارے سمارٹ سلیبس سے سکپ آؤٹ ہو چکا ہے اس کے بعد بچوں ایولیشن آف لیف ہے اس کو ہم نے پرفارم کرنا ہے ون فورٹی فور ون فورٹی ون اس کو بھی کرنا ہے ہاں ون فورٹی ٹو لائک اپسیڈا اس کو بچوں ہم لوگوں نے نہیں کرنا فین اپسیڈا اس کو بھی نہیں کرنا اس کے بعد ٹیر اپسیڈا اس کو بھی ہم نے پرفارم نہیں کرنا اور آگے لائف سائیکل آف ایڈینٹم بچوں ہم لوگوں نے نہیں کرنا یعنی یہ پیچ پورا نہیں کرنا اور اس کے بعد یہ پیچ بھی نہیں کرنا ون فورٹی فائف ہمارا سٹارٹ ہوگا ایولوشن آف سیڈ ہیبٹ سے ایولوشن آف سیڈ ہیبٹ کو ہم نے پرفارم کرنا ہے اس کے بعد ایولوشن آف ہیڈرو سپوری سب سے اوپر ہے یہ پورے کا پورا پیج ہوگا اور یہ اس پیج کے انڈ تک یعنی کہ یہاں تک کلاس جیمنوس پامی تک ہم نے کرنا ہے اس کے آگے پائنس کا جو لائف سائیکل ہے وہ بڑا سا کروس لگایا ہوا ہے which indicates we will never done to this یہ ہم نے نہیں کرنا اس کے بعد بچے کلاس انڈیو سپورمی ہے کلاس انڈیو سپورمی کو ہم نے کرنا ہے اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ لائف سائیکل آف انڈیو سپورمی پلانٹ اس کو ہم نے پرفارم کرنا ہے اس کے بعد بچے سیڈ فارمیشن ہے یہ چھوٹا ساتھ آپ کو ٹاپک دکھائی دے رہا ہوگا سیڈ فارمیشن اس کو ہم نے کرنا ہے اس کے ساتھ بچے ڈبل فائٹلائزیشن بھی کرنا ہے نیکس پیج میں classification of angels پرم بھی کرنی ہے اور اس پیج پر پیج نمبر 153 پر ہمارے چپٹر کا اقتطام ہوگا یہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے the end here our chapter will be complete یہ چپٹر تو ویسے بچو پیج نمبر 163 پر ختم ہوتا ہے 164 پر لیکن آپ لوگوں کا 153 پر this chapter will be end up تو چلیے بچو ہم لوگ اپنا time کو ذائق یہ بغیر start کرتے ہیں chapter number 9 kingdom planting بچو introduction میں ہم لوگ start کریں گے phylogenetic system of classification آپ کی جو بک میں لفظ ہے phylogenetic بچو یہ phylogenetic آپ لوگوں نے پہلے بھی کہیں پڑا ہوا ہے کہاں پڑا تھا بلا شاباش chapter number 1 میں phylogenetic phylogenetic تو phylogenetic بچو ایک گریک زبان کا لفظ ہے ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے phylogenetic 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 جس کی سٹوڈنٹ ہو genetic mean there will be a gene یا پھر ہم کر لیتے ہیں production production so بچو phylogenetic کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ tribe کی production tribe ایک قبیلہ قبیلہ ایک individuals کا grow تو individuals کے group کی production it's a phylogenetic کیا the production of individuals production of individuals is called phylogenetic اور بچو جتنے بھی دنیا میں organism بنے ہیں چاہے وہ plant ہے چاہے وہ bacteria ہے چاہے وہ fنجائی ہے یا کوئی بھی organism ہے وہ بنا ہے basically ایک common origin سے جو science ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک common origin سے بنا ہے تو phylogenetic relationship میں ہم پڑھیں گے کہ جو سارے کے سارے plants ہیں سارے کے سارے plants ہیں وہ ایک individual سے بنے ہیں production of individuals from common ancestor from common ancestor 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 کس کو بولتے ہیں بھئی شابش about اجداد کو بولتے ہیں تو یہ plant ہیں مطلب سارے کے سارے plant from common ancestor سے بنے ہیں تو بچوں common ancestor سے مراد کیا ہو سکتا ہے last chapter میں یا LG والے چپٹر میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا جس کا نام تھا green LG کیا تھا green green LG تو بچے یہ جو green LG ہے اس کو consider کیا جاتا ہے کہ it will be the father or it will be the ancestor of all plants ابھی تک یہ consider کیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے plants اس ancestor سے مل کر بنے جتنے بھی plants ہم نے identify کر لیے ہیں یعنی آپ کی بک کے مطابق تین لاکھ ساٹھ ہزار species of the plant would be discovered and these are all all are classify and these are all are originate from the single ancestor may be green LG may be کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بچے ان کے general characteristics میں plant یہ بتاؤ آپ procreot ہے کہ یو یو کریوٹ ہے شابش plant is the یو کریوٹ شابش ایک تو character یہ ہو گیا کہ plant یو کریوٹ ہے دوسرے point میں ہم یہ لکھیں گے plant is heterotroph اور autotroph شابش heterotroph ہے نا یہ شابش بچے plant is the autotroph یعنی یہ اپنی خوراق کو خود بنا سکتا ہے اس کے بعد plant is the unicellular اس کے بعد بچوں plant move کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے شابش یہ چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں شابش بچوں یہ نہیں جا سکتے plant is the non motile plant motile مطلب move نہیں کر سکتے اس کے بعد بچوں یہ develop ہوتے ہیں embryo سے یہ develop ہوتے ہیں embryo سے پچھلے chapter میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو فنجائی ہے وہ directly develop ہو جاتی ہے without embryo لیکن ان کے develop ہونے کے لئے embryo کا ضروری ہے اور ان plant میں بچوں ایک selwal ہوتی ہے جو فنجائی میں بھی تھی فنجائی میں یہ selwal بنی ہوئی تھی بچوں کائٹن کی یہاں پر selwal بنی ہوتی ہے selulose کی اور selulose ہے کربو ہائیڈ ریڈ ہے تو یہ جنرلائز کریکٹسٹک تھے اس کے بعد ہے بچوں classification classification چونکہ ہمارا جو بسیکلی تھا وہ نکل ہی گیا ہے سارا کورس بچوں classification میں ہم صرف جنرلائز باتیں کریں گے جنرلائز سے ہی ایک ڈائیگرام ہے جو آپ کو میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بچوں kingdom plant کو دو division میں divide کیا گیا ہے ایک ہے division bryophyta bryophyta کا مطلب یہ non vascular plant ہے یہ non vascular plant ہے اب vascular plant کیا ہوتا ہے اور non vascular plant کیا ہوتا ہے بچوں فلوئیم ٹیشوز پریزنٹ نہ ہو اس کو بولتے ہیں non vascular plant کیونکہ یہ vascular tissues ہوتے ہیں اور ایسے plants جن میں zائلم بھی ہو فلوئیم بھی ہو اس کو بولتے ہیں vascular plants اوکے اب non vascular plants ہمارا یہاں تک concern رہ گیا یہ ہمارے سلیبس سے نکل گیا اور ویسکولر plants ہمارا یہاں تک concern رہ گیا بچو یہ ہمارے سلیبس سارے کا سارا will be washed out لیکن ہاں ایک ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں division tracheophyta کو division tracheophyta کو دیکھنے کے بعد ہم اس کی subdivisions کو دیکھیں یعنی کہ یہاں پر آئیں یہ subdivisions ہیں چار ان subdivisions میں یہ سب سے پہلی ہو گئی سیل آپسیڈا یہ تو ہم نے نہیں کرنی لائک آپسیڈا نہیں کرنی سب سفین آپسیڈا یہ نہیں کرنی تیر آپسیڈا نہیں کرنی لیکن تیر آپسیڈا سب دیویجن ہے اس کی آگے ہم کلاس کو دیکھیں تو بچوں ہم نے انجیو سپمی بھی کرنی ہے جیمنو سپم بھی کرنی ہے اور کلاس فیسلینی یہ نہیں کرنی یعنی کہ ہم لوگ کلاس انجیو سپم اور کلاس جیمنو سپم کریں گے جو کس کی کلاس ہیں جو بچوں دویجن ٹریکیو فائٹا کی کلاس ہے یہ ہمارا بسیکل کنسرن رہ چکا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی زیادہ کام نہیں ہے تو بچوں کلاس فیکیشن آف پلانٹی میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ دو کلاس فیکیشن دیکھتے ہیں ایک برائیو فائٹ نون ویسکولر ہیں اور ٹیکیو فائٹ جو ویسکولر پلانٹ ہیں اس دو گروپ اس ناٹ ایک سپیسیفک سسٹم آف کلاس فیکیشن اس دو گروپ کو ہم نے کوئی ایک آثینٹک سسٹم کے ماتحد یا جنیٹک میٹیریل کے ماتحد بچوں کلاس فائی نہیں کیا ہم نے جنرل اپیرنس کے طور پر اس کو کلاس فائی کی جیسے ان میں سیمیلارٹیز ہیں دیز شوز سیمیلارٹیز اینڈ دیز شوز ڈیفرنس یا پھر ڈیس سیمیلارٹیز امانگ ویڈیس گروپ آف دا پلانٹ ایچ کیٹیگری یعنی یہ دونوں ڈویین جو ہیں is ڈیوائیڈ انٹو سب ڈیویین اور وہ سب ڈیویین انٹو کلاس یعنی یہ ڈیویین یہ سب ڈیویین میں ڈیویی ہوئی ہے یہ ڈیویین بھی سب ڈیویین میں ڈیویی ہوئی ہے اس سب ڈیویین کے آگے کلاس ہوتی ہیں اگر ہم کلاس کی بات کریں چونکہ آت کی بک پہ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ رکھیں گے تو اس کو بچو نائنٹین نائنٹین سکس میں کیمبل نے کلاس کیا کلاس کیفکیشن آف پلانٹی بائی دا کیمبل نائنٹین نائنٹین سکس تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بچو آج ہم لوگ سرف اور سرف ڈیویی جن برائیو فائٹا کے جنرل کریکٹسٹک کی بات کریں گے تو کوئی چیز بنی کدھر سے ہے یہ پتہ ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہے کس طرح کی بچو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پہلے پلانٹس ہیں دنیا کے بچو برائیو فائٹس اب برائیو فائٹس یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے برائیو مین موسیس فائٹس مین پلانٹس تو برائیو مین موسیس موس ایسے پلانٹ کو بولتے ہیں جس میں نون ویسکولر ٹیشوز ہوں مطلب زائلم اور فلائم نہ ہو بچو اس میں نہ ٹرو سٹینس ہو نہ لیف ہو نہ روٹ ہو نہ شوٹ ہو ہو صحیح لیکن ٹرو نہیں تو یہ پہلے پلانٹس جو کلونائز کیے اس کے بعد بچو یہ گرین ایلجی سے اس گرین ایلجی کا اگر آپ فائلم دیکھو گے تو اس کا نام ہے کلوروفائٹا ٹھیک ہو گیا ان کا ہیبیٹیٹ کیا ہے بچے ان کا ہیبیٹیٹ وارٹر تھا لیکن وارٹر کے بعد یہ شفٹ ہو گئے ہیں لینڈ پہ برائیو پلانٹس ہی وارٹر کے تھے لیکن جیسے ہی یہ زمین پر آئے ہیں خوشکی پر آئے ہیں تو یہ اپنے آپ کو اچھی طرح اڈاپٹ نہیں کر سکتے اڈاپٹ نہیں کر سکے تو اس لئے ہماری یہاں کم نظر ہوتی لیکن جو دیمپ بچے بولتے ہیں سایدار جو گیلی جگہ ہوتی ہے ڈیمپ گیلی شیڈی سایدار جگہ جو ہوتی ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں دیز آر لو پروفائل پلانٹس مطلب یہ دکھنے میں پلانٹ لائک لگتے ہیں پلانٹ نہیں لگتے فرسٹ لینڈ پلانٹس ہیں یہ براہ فائیس آر پلانٹس کلونائز آن لینڈ یہ ایم سی کیو کے حساب سے کر لی نا اب یہ ہے ایم فی بی اس پلانٹ بچے ایم فی بی اس دو لفظوں کا مجموع ہے ایم فی بی اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ڈی یو ای جس طرح موبائل میں دو سم ہیں اس کو بولتے نا کہ ڈی سم ہے تو مطلب ہے ڈو سے مراد یہاں پر کیا ہوگا کہ برائیو فائٹ پر بھی رہتے ہیں یہ ایک انوارمنٹ یہ برائیو فائٹ پانی میں بھی رہتے ہیں تو یہ دو انوارمنٹ میں رہتے ہیں تو اس کے لیے اس کو ایم فی بی 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 ایم مطلب یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے لیٹن اور یہ اس کا مطلب ہے دو نیچر کی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پانی سے اوی نہیں رہ سکتے اور یہ پانی سے اوی مطلب کہ پورلی اڈابٹ ہوں گے اچھی طرح سے اڈابٹ نہیں ہو سکتے رہ سکتے ہیں ٹرسٹیل پلیس میں لیکن بچو یہ ٹوٹل ٹرسٹیل پلیس میں نہیں رہیں گے وہ جگہ ٹرسٹیل خوشکی والی سایہ دار بھی ہو اور تھوڑی بہت مویسٹرائزر بھی ہو جس کو آپ لوگوں نے یہ پڑا تھا اس کے بعد بچو پلیس کے لئے پلیس چاہیے ہوتا ہے اس کی ایک علیدہ سے ریٹیلز ہیں اس میں آپ کو میں ہی بنے ہیں تو اس لئے ان میں ساری کی ساری ایپٹیشن وارٹر والی ہیں تو جیسے ہی برایو فائٹس کا میل پلانٹس اور فیمیل پلانٹس یعنی کہ برایو فائٹس کا ایگ اور سپام آپس میں ملتے ہیں تو بچو وہ کوئی سپیشلائز چوب کے ذریعے سے نہیں ملتے بلکہ جو میل پلانٹ ہوتا وہ سپام کو ریلیس کرتا ہے اور فیمیل پلانٹس ہوتی ہے وہ ایگ کو ریلیس کرتی ہے اور یہ پانی میں موف کرتے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی ری پروڈکشن اور ڈیویلمنٹ کے لئے پانی ہونا ضروری ہے اگر فیمیل بھی ایک پروڈیوس کرتی رہے اور ریلیس کرتی رہے میل بھی سپرم پروڈیوس کرتا رہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پانی نہیں ہے تو دوسرے کے ساتھ پہنچیں گے نہیں ری پروڈکشن نہیں ہوگی تو ویسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں برائیفائٹس میں لیک ویسکولر ٹیشوز ڈی وائیڈ آف کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہونا which not help in کنڈکشن اور the ٹرانسپورٹیشن of سیپ and فور but also strengthen and give support to پلانٹ the element flowing اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ویسکولر ٹیشوز نہیں ہوتے ویسکولر ٹیشوز نہیں ہوتے زائلم اور فلائم نہیں ہوتے زائلم اور فلائم نہیں ہوتے مطلب بچو ان میں کنڈکشن اور ٹرانسپورٹ of سیپ یا پھر فوڈ یہ نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ what is سیپ سیپ بچو پانی وہ جو زمین سے پلانٹس مندرلز لیتے ہیں نا لیتے ہیں بچو روٹس کے ذریعے سے شاوش لیتے ہیں یہ پانی کو لیتے ہیں شاوش لیتے ہیں بچو اب یہ پانی اور یہ مندرلز میں کیا کہہ رہا ہوں یہ پانی اور یہ مندرلز یہ اکٹھے اگر کیے جائیں اور ان کی نام رکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیپ سیپ کیا ہے اٹس بیسیکلی وارٹر پلس نیوٹریانٹس یا پھر مندرلز یہ سیپ کہلاتے ہیں اور فوڈ بچو گلوکوز ہوتی ہے یہ گلوکوز یہ فوڈ ہے یہ موف کرتی ہیں بچو فلوئیم ٹیشوز کے ذریعے اور سیپ موف کرتا ہے زائلوم ٹیشو کے ذریعے تو یہ ان میں ہوتے ہی نہیں ہیں تو ان میں کوئی کنڈکشن نہیں ہوتی کوئی ٹرانسپورڈ نہیں ہوتی تو ان میں ہوتا کیا ہے بچے کس طرح سے یہ خوراق لے سکتے ہیں اگر ان میں یہ زائلوم اور فلوئیم نہیں ہوتے سو فاردہ کنڈکشن یعنی ٹرانسپورڈ کے لیے وارٹر اور منرلز اور خوراق جو یہ بناتے ہیں ان کی ٹرانسپورڈ کے لیے بچو اللہ رب العزت نے ایک میکانیزم رکھا ہے جس کو بولتے ہیں ڈیفیویجن جس کو بولتے ہیں ڈیفیویجن اب ڈیفیویجن کیا ہوتا ہے بچو کسی چیز کا ہائر کنسنٹریشن سے لور کنسنٹریشن کی طرف چلے جانا اٹس ڈیفیویجن جیسے بچو پرفیوم کی بوٹل لینا پرفیوم کی بوٹل کو آپ کھول دینا اوپر سے ٹھیک ہے وہ پرفیوم کی بوٹل جب کھولو گے اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جائے گی ڈیفیویجن کا مطلب بسیکلی جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھیلاؤ پھیل جانا یا پھر سپریہ کرتے ہو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے تو یہ اس پروسس سے یعنی یہ لیور وٹس جو ہوتے ہیں یہ جو خوراک ہوتی ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں مطلب روٹس ان کی جو زمین میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ لگیں گی اور ساتھ لگنے کے ساتھ ہی جو جو خوراک پاس ہوگی وہ سمپلی ان کی طرف آتی جائے گی کیونکہ ان کے اندر خوراک کم ہے باہر زیادہ ہے اور ڈیفیویجن میں فرم ہائر ٹو لور مومنٹ ہوتی ہے تو اس کے باڈی آف ڈیفیویجن اور میں ناٹ ہیوٹیکل ان کے باہر کیوٹیکل ہوتی بھی باز دفعہ نہیں ہوتی لیکن اگر کیوٹیکل ہو تو یہ ویکس کی بنی ہوتی کس کی بنی ہوتی ہے ویکس کی نیچے لکھا ہوگا یہ اور یہ کنزرویشن کرنے میں بچانے میں کنزرویشن کرنا کا ان کو سامنا ہے تو پانی کا کمی پوری کرنے کے لئے انہوں نے ویکس کی لئے بنا لی ہے کہ پانی باہر نہ نکلے تو بچے اس کے بعد وارٹری ابزورپشن ہے وارٹر کو کس طرح سے لیتے ہیں پورے کا پورا پلانٹ پانی کو ابزورپ کر سکتا ہے اب بلانٹ باڈی شو آلٹرنیشن آف جنریشن لائف سائیکل بچے پلانٹ باڈی جو ہے وہ آلٹرنیشن آف جنریشن شو کرواتی اب یہ آلٹرنیشن اور جنریشن کیا ہوتا ہے بچے یہ بہت ایمپورٹن فینومینا ہے یہ ہم نیکس لیکچر میں پوری ریٹیل سے ڈسکس کریں آج ہم لوگوں نے صرف اور صرف اس کا آور ویو لیا ہم نے دیکھا کہ کون سا ٹاپک ہم نے کر نہ کر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا دو ڈویزن ہیں اور دو ڈویزن میں سب سے پہلے ڈویزن برائیو فائٹا دیکھ برائیو فائٹا کے ہم لوگوں نے صرف اور جنرل کریکٹس ٹکس دیکھ جنرل کریکٹس ٹکس میں ہم نے سب سے پہلے ان کا اوریجن دیکھا پھر ہم نے ہیبیٹیٹ دیکھا پھر ہم نے ایمفیبیس پلانٹس دیکھے پھر ہم نے ویسکولر ٹیشیوز ان میں نہیں ہوتے دیکھا پھر ہم نے کیوٹیکل کو دیکھا پھر ہم لوگ سٹاپ ہوئے اور انشاءاللہ یہی سے ہم سٹارٹ کریں گے اپنا نیکس لیکچر السلام علیکم ورحمت اللہ